نفسی کی وجہ سے ہم انسان سوچنے اور سمجھنے کی صرائیت رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جانور بھی جو ہیں وہ بھی انٹیلیجنٹ مخلوق ہوتے ہیں کہ ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے دی میرے خیال میں تو ان میں بھی پائی جاتی ہے روح لیکن یہ ہماری امت نہیں مانتی اس بات کو وہ کہتے ہیں جانور میں روح نہیں ہوتی تو اس کی وجوہات ہیں ظاہر ہے جانوروں کا مطالعہ ہمارا بہت کم ہے ابھی بھی ہم نہیں جانتے ہیں ان کو اچھی طرح لیکن جانوروں میں شعور دیکھا گیا ہے ان کے اندر جذبات دیکھے گئے ہیں تو ایک ٹائپ کی جانوروں کے ٹائپ کی روح ان کے اندر ہے اور انسانوں کے ٹائپ کی روح انسانوں کے اندر ہے یوں کامرس کا منہ کہہ سکتے ہیں بلکہ تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے زمین و آسمان سے کہا کہ تم دونوں میرے پاس آؤ ایتیات تو ان او کرہا دونوں میرے پاس آؤ خوشی 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 خواب مجبورا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین و آسمان نے کہا کہ ہم آتے ہیں آپ کے پاس خوشی خوشی مطلب کیا ہوا کہ زمین و آسمان کو بھی شعور حاصل ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یعنی خدا کی کمیونیکیشن اس کے کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ شعوری ہے ان کی شخصیت بھی ہے اس کا مطلب آپ وہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ بھی تسبیح کرتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے تو وہ ہمارے شعور اب ہم کمپیوٹر کی شکل میں ایک چیز جانتے ہیں کہ مادے کے ساتھ بھی ہم کمیونیکیشن کر لیتے ہیں اس کو کمانڈ دیتے ہیں جواب دیتا ہے وہ ہمارے مطابق کام کر لیتا ہے اس کو یہ کہہ دیں تو وہ یہ کر لے گا ربورٹ میں ہم نے کتنا کچھ کر لیا تو ہم اس مادے کے ساتھ کمیونیکیشن کے کابل ہو گئے ہیں یہ ایک لیمٹ تک اب کمپیوٹر کیا صاحب شعور ہستی ہے کہ نہیں ہے آپ نے اس کو نام دے دیا ارٹیفیشل انٹیلیجنس دے دیا نام تو بس ان کے اندر بھی انٹیلیجنس ہے ان چیزوں کے اندر بھی جس پر میں اور آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ ان کے اور ٹائپ کی ہیں تو ہمارا شعوری انٹیلیجنس ہے ان کی کچھ اور طرح کی ہوگی بس یہ ہی کہہ سکتے ہیں